اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہیں اور آپ کو ریڈی میٹس کالز چاہیے تو آپ میری چینل بھی جوائن کر سکتے ہو یہ جوائن بٹن کے اوپر کلک کرتے ہی آپ کو سب انفرمیشن مل جائے گی اگر آپ لوگ ڈائریک ایکویٹی میں انویسٹ اور ٹریڈنگ کر رہے ہو تو آپ کے پورٹفولیو کا 50% الوکیشن میچول فنڈ کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ میچول فنڈ میں پورٹفولیو بناو گے تو آپ کو پورے مارکٹ کا ایکسپوزر ملے گا بلکہ آپ نے خود پورٹفولیو بنایا ہوگا تو آپ کے پورٹفولیو میں 10-15 base stocks سے زیادہ stocks نہیں ہوں گے اور آپ کی پروفائل کو دیکھتے ہوئے آپ کو کونسا فنڈ صحیح رہے گا وہ آپ کو جاننا ہے تو آپ مجھے contact کر سکتے ہو میں free of cost آپ کو suggest کروں گا ابھی تک آپ لوگ ہمارے ساتھ whatsapp group اور telegram میں نہیں جڑے ہوئے ہو تو description میں دونوں جگہ کا link available ہے آپ جوڑ سکتے ہو اور یہ ویڈیو سکپ کیے بینہ دیکھے گا اور last کا پورسن ٹھیک سے دیکھے گا اس میں آپ کے لئے ایک سپرائز رکھا گیا ہے سو بیل کے اوپر جس طرح کا چارٹ یہاں پر بنا ہوا ہے recently ہی اگر ہم دیکھے تو lower level 41 سے یہ stocks نے دور لگائی تھی اور 65 تک یہ stock گیا تھا almost 57% کا one way move ہمیں دیکھنے کو ملا ہوا تھا تو but obvious ہے اب یہاں سے تھوڑا correction یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے higher side سے rejection ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اب higher time frame کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو weekly time frame پہ last week کا candle بہت ہی بیکار فارم ہوا تھا اور اس کی وجہ سے stocks کے اندر گراوٹ ابھی بھی اور بھی بڑھ رہی ہے یہ stock کو مجھے یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو recommend کیا تھا somewhere around 30 روپیز اور اس کے بعد یہ stocks نے قریبا high لگایا تھا 80 روپیز کے اس پاس so multi bagger advice ثابت ہوئی ہے اور بیل کے اوپر میں نے کافی time آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ بیل کے اندر جس طرح سے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے موں ہمیں دیکھنے کو ملا ہوا ہے اب higher time frame کے chart کے structure تو بہترین ہے weekly کے time frame کے chart کے structure بھی اچھے ہے but last week کا candle اچھا نہیں تھا اسی لیے price rejection ہمیں دیکھنے کو ملا ہوا ہے اب یہاں پر chart کے اوپر clear cut structure بنے ہوئے ہے کہ جیسے ہی 58 کے نیچے ابھی 58 روپیز ہی ہے یہ make اور break والا لیول ہے اگر آنے والے دنوں میں یہ لیول کے نیچے تھوڑا بھی sustain کرنے لگا stocks تو immediately ہمیں 53.50 کا لیول ابھی آنے والے دنوں میں دکھائی دے سکتا ہے ٹھیک ہے سو میرے حساب سے اگر کسی کو long position بنانی ہے سو 53.50 کے آس پاس کے لیولز کے آپ کو ویٹ کرنا چاہیے اس کے بعد ہی آپ کو long position بنانی چاہیے اور میں آپ کو ایسا clearly suggestions دے رہا ہوں کہ کسی کو بھی long position بنانی ہے سو 53.50 سے لے کے 52.50 کے بیچ میں 100% quantity کے ساتھ کسی کو بھی کام کرنا ہے تو آپ جرور سے کام کر سکتے ہو اور بیل کے اوپر اس ٹیم پہ closing basis کے اوپر stop loss آپ کو maintain کرنا رہے گا وہ ہے 51.50 کا سو بیل کے اندر lower level دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ جرور سے کام کر سکتے ہو اور یہاں سے اگر stocks نے higher level دکھانا start کیا اور closing دے دیا 61 روپیز کے اوپر تو پھر lower level کوئی بھی یہاں پر possible نہیں ہے اور stock کے اندر higher level سی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے سو make or break والا level ہے 58 روپیز ٹھیک ہے آنے والے دنوں میں جیسے ہی lower level sustain کرنا چالو کرتا ہے آپ کو immediate 53.50 کا levels آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس ٹائم پہ آپ price دیکھیں گے اور وہاں پر buying کرنا ہے تو جرور سے buy کیجئے گا اور جو closing basis کے اوپر stop loss suggest کیا ہے وہ stop loss آپ کو strictly follow کرنا پڑے گا confirmation level بھی 61 روپیز بتایا ہے تو اسی طرح سے آپ chart کے اوپر مو آتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا میں جو بھی analysis کر رہا ہوں اس کا demo lecture کا link description میں ڈالا گیا ہے وہ ویڈیو دیکھیں knowledge required کیجئے پھر کام کیجئے کوئی بھی mentor choose کیجئے سیکھنے کے بعد کام کیجئے موسیقی موسیقی